اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کے آج ہم بات کریں گے کہ تھرڈ میریٹلیس فیڈرل میڈیکل کالج کی کیا ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ میریٹلیس آرمی میڈیکل کالج کی اور ایف ایم ڈی سی کی فرس جنوری کو نامز نے اپلوڈ کر دی تھی اب ہم بات کرتے ہیں کہ تھرڈ میریٹلیس جونسی ہے وہ کیوں ڈیکریز ہوگی اور میں ایک ٹیکنیکل بیسی پہ آپ کو بتاؤں گا کہ میریٹ کیوں ڈیکریز ہوگا ابھی پڑیشن ہونے کی ضرورت نہیں پھر آپ کا میں ایک ڈیزن کے درو بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہیں وہ سٹوڈنٹ جو کہ ٹین سٹوڈنٹ ہیں جو کہ اب آئے ہیں آرمی میڈیکل کالج میں اپ گریڈ ہو کر پہلے ادھر نہیں تھے اور ان میں فرس نیم پہ گھوڑ کیجئے گا عریبہ اختر اس کا میریٹ ٹی اٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ یہ ہے سٹوڈنٹ اڈیبہ اختر اسے گھوڑ سے دیکھ لیں اب یہ جو لسٹ ہے یہ ہے فرسٹ میڈر لسٹ فیڈرل میڈیکل کالج کی پنجاب کی سیٹ کی اس میں فورت نمبر پر سیم سٹوڈنٹ کا نیم تھا اڈیبہ اختر کا اب یہ سٹوڈنٹ فیڈرل میڈیکل کالج سے اپ ڈی گریڈ ہو کر چلی گئی ہے آرمی میڈیکل کالج میں کیوں کہ اس نے فرسٹ پیارٹی دیئی تھی اے ایم سی کو لیکن یہ تو بات ہوگی پی آپ پر یہ سٹوڈنٹ کس طرح سے ہوئے ہیں لیکن اب میں بات کرتا ہوں کہ میڈر لسٹ کیوں ڈیکریز ہوگا تھرڈ میڈر لسٹ میں فیڈرل میڈیکل اور ڈینٹر کالج کا کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو کہ ایف ایم ڈی سی میں سے اٹھ کر پھر اے ایم سی میں چلے جائیں گے اور بہت سے سٹوڈنٹ ایسے سے جنہوں نے اے ایم سی کے لئے اپلائے کیا تھا لیکن انہوں نے ایزا پریارٹی فیڈرل میڈیکل کالج کو بھی رکھ لیا سیکنڈ نمبر پر تھرڈ نمبر پر لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کا نیم آئے اے ایم سی میں لیکن جب انہوں نے دیکھا تو ان کا نیم آیا فیڈرل میڈیکل کالج میں لیکن انہوں نے پیسے پے کر دیے تاکہ ان کا نام لیسٹ سے وہ خارج نہ کر دیں اب اڈیبہ اختر اگر یہ پہلے پیسے پے نہ کر دی تو ہو سکتا تھا کہ اس کا نیم وہ نکال دیتے لیکن انہوں نے پیسے پے کر دیے اب یہ آپ گریٹڈ ہو کر چلے گے اے ایم سی میں اور اب بھی بہت سے ایسے سٹورنٹ ہیں جنہوں نے ڈیوز اپنے اس لئے پے نہیں کیے تاکہ وہ فیڈرل میڈیکل کالج میں اڈمیشن لیں بلکہ اس لئے کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تھرڈ میڈلسٹ میں یا پھر فورت میں وہ ایف ایم ڈی سی میں سے اٹھ کر اے ایم سی میں چلے جائیں لیکن پھر بھی جن سٹورنٹ نے پیسے پے کر دی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیم نہیں آیا اے ایم سی میں پھر وہ فیڈرل میڈیکل کالج میں بھی نہیں جاتے اور اپنے ڈیوز جو کہ انہوں نے پے کی ہوتے ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں ایسا ہی سال ہوا تھا کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں کیونکہ فرسٹ میرلسٹ میں جتنے بچوں کا نیم آیا تھا انہوں نے پیسے پے کر دیے سیکنڈ میرلسٹ میں کینگ ایڈورڈ کی سیکنڈ میرلسٹ نہیں تھی لگی لیکن جب تھرٹ لگی تو دو سٹیٹیں خالی ہو گئیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی دو سٹورنٹ ایچھے تھے جنہوں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو لیو کر دیا اور ان کی جگہ دو سٹورنٹ ڈیفرنٹ میڈیکل کالجوں سے علامہ قبال سے اور ایک فاطمہ سی تھا شاید وہ آ کر پھر کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اپ گریڈ ہو گئے اسی طرح سے اگر بہت سٹورنٹ ہیں ایک بھی سیٹ سیکنڈ میرلسٹ میں سیٹ خالی نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹورنٹ تھرڈ میرلسٹ میں اس کی ڈیفرنٹ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں لیو کر رہا ہے جس طرح سے فوٹی سٹورنٹ تھے فرسٹ میرلسٹ میں ای ایم سی کے انہوں نے بھی فوٹی سورنٹ نے ای 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 سی کے لیے نامل کا ٹیسٹ بھی دیا تھا اس کے علاوہ ای 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 سی کے لیے پلائے بھی کیا سب کچھ کیا لیکن پھر بھی ان میں سے ٹین سٹورنٹ ایسے تھے جنہوں نے لیو کر دیا اور ٹین سٹورنٹ کے جگہ مزید ٹین اپ گریڈ ہو گئے کچھ اوپن میٹ پہ ویٹنگ لسٹ پہ اپنے اپنے پرابلم ہیں اس لیے تھرڈ میریٹ لسٹ میں میریٹ کافی زیادہ کام ہونے کے چانسز ہیں جنہوں نے پیسے پی کر دی ہیں ہو سکتا ہے وہ فورت میریٹ لسٹ میں آپ نے ڈیوز واپس لے لیں پھر کوئی نہ کوئی میریٹ لسٹ لگے اور میریٹ کام ہوتا رہے خیار اب ہم بات کرتے ہیں کہ میریٹ کتنا کام ہو سکتا ہے پیڈرل میڈک کالی میں آئی سیٹی کی جو ٹین سیٹ ہیں ان میں اس سال دو سٹونٹ اپگریڈ ہوئے تھے اور اس کا لوپس میٹ 87.27229437 اگر ان میں سے کوئی سٹونٹ اپگریڈ ہوتا ہے یا پھر کوئی لیو کرتا ہے سیکنڈ میریٹ لسٹ میں لیو کرتا ہے یا پھر آپ نے ڈیوز واپس لیتا ہے تو اس کا میٹ 87 سے اب آنے کے چانسز ہیں تھرڈ میریٹ لسٹ میں 87.32 87.2 تو 87 پلاس جو سٹونٹ ہیں وہ امید کر سکتے ہیں کہ تھرڈ میریٹ لسٹ میں ان کا نیم آ جائے گا جبکہ جو ان سے پنجاب کی سیٹس ہیں اس کا لوپس میریٹ 87.888889 یہ لوپس میریٹ پنجاب کی سیٹس کا جبکہ ان میں نیو انٹرنٹس ہیں کچھ اپگریڈ ہوئے ہوں گے جو بھی ہیں اب اس کا تھرڈ میریٹ لسٹ میں ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سٹونٹ پھر اپگریڈ ہو کر ای ایم سی میں چلے جائیں یہاں پھر میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ لیو کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ان کا آرڈی ایڈمیشن ہو چکے ہوتے ہیں کنگ ایڈورڈ میں علامہ قبال میں پنجاب کے ڈیفرنڈ میریٹ کالجوں میں ادھر وہ ویسے اپلائے کر دیتے ہیں ان کا نیم ادھر آ جاتا ہے پھر ان کا اڑادہ چینج ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہوگا کہ سٹونٹ نے ای ای ایم سی کے لیے نمز کا ٹیسٹ بھی دیا پیسے بھی بھی تھری تھوزان فیس بھی 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 کی سب کچھ کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے ای 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 سی کی فرسٹ میریٹ لیسٹ میں نیم آنے کے باوجود ٹین سٹونٹ نے لیو کر دیا جبکہ ٹوٹل سے ایٹ سی فورٹی اس لئے ڈیفرنڈ ڈیزن پہ سٹونٹ لیو کر دیتے ہیں کچھ پیسے پے کرنے کے بعد لیو کر دیتے ہیں ان کی اپنی پرابلم ہے تو پنجاب کا جو میریٹ ہو سکتا ہے تھرڈ میریٹ لیسٹ میں لویسٹ 87.5 سے جو پلاس سٹونٹ ہیں 88.06 سے لے گا 88.7.88 تک آ گیا ہے تو 86 پلاس یا پھر 87.0 جو پلاس ہیں 87.5-87.6 ان کے کافی چانسز ہیں کہ تھرڈ میریٹ لیسٹ میں ان کا نیم آجے گا پنجاب کے سیڈ پر لیکن ایٹی سکس والے کی اتنے چانسز نہیں ہیں ان کے صرف ٹونٹی پرسنٹ چانسز ہیں لیکن کم از کم میٹ میں مدان میں رہنے کے لیے گیم کے اندر ایٹی سیون پلس تو میٹ ہونا چاہیے کہ فورت میں فائیو میں آجے خیر پنجاب کا جس سیکنس ڈکریز ہوئے ہے سیکنڈ میں لسٹ میں اگر اسی سے تھرڈ میں ہوتا ہے تو ایٹی سیون پوائنٹ ایٹ سے ایٹی سیون پوائنٹ ون تک ٹو تک سی تک آ سکتا ہے جبکہ جو ان سے دوسری سیٹ ہیں کے پی کے کے یہاں فارٹا بلچستان کی جن میں موسٹ اسیون نے فرسٹ میٹ لسٹ میں ڈیوز اپنے پی کر دی ہیں اور کے پی کے میں صرف ایک سیونٹ اپکریڈ ہوئے ہے ایٹی سیکس پوائنٹ تھری فائیو تو ایٹی سیکس پلس امیر کر سکتا ہے اگر ان میں اسی کوئی لیو کرتا ہے جبکہ جو ان سے سیون ضرورل ہیں ان میں سے فورس ان نے بس نیو اپکریڈ ہوئے ہیں فور نے لیو کیا تھا اور اس کا ایٹی ون سے ایٹی ون پڑھی ہے اور ایٹی پلاس سیونٹ جس میں امیر کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ میں تھرڈ میں فورس ان کا نیم آ جائے گا جبکہ سیونٹی فائیو والے کہیں کہ میرے رات سندھ میں آ جائے تو وہ پوسیبل نہیں ہے کافی ڈیفیکلٹ ہے ہو سکتا ہے کہ چمکدار ہو جائے تو سیونٹی سیکس والوں کا بھی آ جائے لیکن ایسے چمکدار ریالیٹی میں بہت ہی کم ہوتے ہیں پاٹا پلچستان اور جو دوسری سیٹ ہیں ان میں سیونٹ نے ابھی تک تو لیو نہیں کیا اور ڈیوز بھی پے کر دی ہیں جبکہ جو ان سے فیڈرل گورنمنٹ امپلائی کی سیٹ تھیں ٹین، نائن ان میں سے دو سیونٹ نے لیو کیا ان کے جگہ ٹو نیو آگئے ہیں 87.5255-4113 ہے یہ ہے ایگریڑیٹ ہے گورنمنٹ امپلائی کا اور اس کا موز شیطورن کا ایگریڑیٹ 87 ہی ہے تو، 87.4 پلاس الر یا تھے یا پھر تری، ٹو ان کی امید ہے کہ اگر ان میں سے کوئی لیو کرتا ہے اپنے ڈیوز واپس لیتا ہے تو ان کا آجات میں مر بس میں یا آجات میں اگریڑ سے بھی آجاتے خیرلیNEY یہ تو ایک واپنی اپنی لناک پر پہ ڈیپنڈ کرتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے کچھ کار نہیں جا سکتا کہ ذرڈ میڈلیس ضرور لگے گی اور فلانا سٹورنٹ یا کوئی نہ کوئی سٹورنٹ لیو کر دی دے گا لیکن مور سے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ پر جنویٹریز ایکسپشنز آر آلویز بھی دیر ایکسپشنز ہوتی ہیں سٹورنٹ لیو کر دیتی ہیں خیر ہوپی بیسٹ اف لک انشاءاللہ پھر ملیں گے جب تھرڈ میڈلیس لگے گی اللہ حافظ خیر ہوپی بیسٹ